تو آئیے چھاتروں یہ پاٹ سنکھہ چھے گدی بھاگ سے ہم آسگر وزہاد جی کی چوتھی کہانی پڑھتے ہیں چوتھی کہانی ہے ساجہ ساجہ کا ارث ہوتا ہے بٹوارہ بانٹنا آپس میں اس کہانی میں کسان ورگ کی سمجھچاؤں کو جاگر کیا گیا ہے کس پرکار سے کسانوں کو پرتاڑت کیا جاتا ہے ان کا سوشن کیا جاتا ہے اس کے اوپر پرکاس ڈالا گیا ہے جمیندار ورگ جو پربتو ورگ ہے جو پربہوشالی ورگ ہے جن کے پاس بہت زیادہ دھن اور جمین ہیں وہ ساجے کی کھیتی کرواتے ہیں اور کسانوں کو بٹوارے کے نام پہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے ان کو سارا محنت کرنے کے پسچات کھالی ہاتھ رہنا پڑتا ہے بھوکے پیٹ سونا پڑتا ہے اس سمجھچے کے اوپر پرکاس ڈالا گیا ہے اس میں ہاتھی کا جکر کیا گیا ہے اور ہاتھی جو ہے کچھ اور نہیں بلکہ سیمبولی کے لیے پرتیق کے روپ میں استعمال کیا گیا ہے ان دھناڑے اور پربہوشالی لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے جمیندار ہیں جو جمین کے مالک ہیں اور جو کسانوں کا سوشن کرتے ہیں ان پربہوشالی لوگوں کے لیے ہاتھی کا استعمال کیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کہانی میں کیا بتایا گیا ہے یہ کسان ہے کسان جو ہے وہ بہت ہی نراس ہے دکھی ہے کیونکہ وہ کھیتی کرنا چاہتا ہے پرنتو کھیتی میں اس کو کسی پرکار کا کوئی لاب نہیں ملتا ہے اس لئے وہ امیت چھوڑ چکا ہے وہ اس سے پہلے ہر طرح کی کھیتیاں کر چکا ہے وہ سیر کے ساتھ چتے کے ساتھ مگرمچ کے ساتھ کھیتی کر چکا ہے لیکن پھر بھی وہ کافی ڈرہ ہوا ہے نراس ہے وہ سوستا ہے کہ اس بر وہ کھیتی نہیں کرے گا کیونکہ کھیتی کرنے سے اس کو کچھ لاف نہیں ہوتا ہے بلکہ کھیتی کے بعد جو فصل تیار ہوتی ہے وہ سارا جو اتپادن ہے سارا فصل جو ہے مالک سویم لے لیتا ہے کسان کے ہاتھ میں کچھ لگتا نہیں ہے اس کا حق کا کچھ ملتا نہیں ہے اس کی محنت بیکار چلی جاتی ہے وہ نراس ہو کر بیٹھا ہوا تھا تب تک ایک ہاتھی اس کے پاس آتا ہے ایک وسال کا ہے ہاتھی اس کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کسان بھائی اس بار تم کھیتی میرے ساتھ کرو تم کھیتی کے سارے نیم کانون جانتے ہو سارے کارے جانتے ہو تم بہترین کر سکتے ہو اور میرے ساتھ مل کر کھیتی کرنے کا پیاس کرو کسان منع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس بار وہ کھیتی نہیں کرنا چاہتا ہے پرنتو ہاتھی کے بار بار کہنے پر وہ راجی ہو جاتا ہے ہاتھی کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ کھیتی کرو گے تو تمہیں کسی پرکار کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تمہیں کوئی جانور نقصان نہیں پہنچائے گا تمہاری کھیتی کی رکھوالی میں کروں گا اور یہ میری جمع داری ہوگی اور اس میں تمہیں جیدہ سے جیدہ فائدہ پہنچے گا وہ لالس دیتا ہے جس پرکار سے بڑے بڑے جمع دار اور پنجی پتی جو ہے عام گریب کسانوں کو لالس دیتے ہیں اسی پرکار سے یہ ہاتھی جو ہے وہاں پہ لالس دیتا ہے اور اس لالس میں آ جاتا ہے کسان کسان تیار ہو جاتا ہے کھیتی کرنے کے لیے اور وہ گنے کی کھیتی کرتا ہے اس بار گنے ارثات سگرکن کی کھیتی کرتا ہے کھیتی کی فصل تیار ہو جاتی ہے فصل لگا دی جاتی ہے تو ہاتھی جو ہے چاروں طرف گھوم گھوم کر ہے اور کوئی بھی جانور اس کھیتی کو نقصان نہ پہنچائے انیتھا انجام بہت برا ہوگا وہ چاروں طرف اس بات کی گھوشنا کر رہا دیتا ہے اب ہاتھی کے ساتھ جب کھیتی کر رہا ہے تو کسی جانور کی ہمت نہیں ہے کہ وہ سامنے آئے ایک دن کھیتی تیار ہو جاتی ہے فصل تیار ہو جاتا ہے اور فصل تیار ہونے کے پسچا ہاتھ کسان جو ہے وہ اس کو بلاتا ہے ہاتھی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ہم لوگ آدھی آدھی فصل باٹ لے فصل تیار ہو چکا ہے اس پر ہاتھی بگڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم باٹنے کی بات کہتے ہو ہم اچھے مطر ہیں اور دوست جو ہے آپس میں کوئی چیز باٹتے ہیں کیا باٹنے کی بات مت کرو یہ بہت تم نے اپنے اور پرائے کی بات کر دی ہے باٹنے کے بجائے ہم اس کھیت کو مل باٹ کر آپس میں کھائیں گے آؤ ہم مل کر کھاتے ہیں ہماری محنت کا جو فصل تیار ہوا ہے ہاتھی ایک گنہ توڑتا ہے اکھاڑ لیتا ہے کھیت سے اور ایک چھوڑ اس کا پکڑ کر کھانا شروع کرتا ہے دوسرے طرف سے کسان اس کو پکڑ لیتا ہے کسان کو ہاتھی کہتا ہے کہ دوسرے طرف سے تم کھاؤ ایک طرف سے میں کھاتا ہوں کسان جیسے ہی کھانے کے لیے موہ میں گننی کو لگاتا ہے تب تک ہاتھی جوڑ سے کھیجتا ہے اور سارا کا سارا گنہ کا حصہ ہاتھی کی موہ میں چلا جاتا ہے کسان کھانا ہی پاتا ہے اسی پرکار سے ہاتھی سارا گنہ کھا کر صفحہ چٹ کر دیتا ہے اور کسان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگتا ہے یہی کہانی ہے آج کے سمیمے جو سمجھ شائے ہیں کسانوں کی اس میں پرکاس ڈالا گیا ہے بڑے بڑے جو پنجی پتی اور دھناڑے لوگ ہیں ان کی نگاہیں جو ہے کسانوں کے جمین پر ان کے اتبادن پر لگی ہوئی ہے وہ ساتھ میں مل کر کام کرتے ہیں اور لالس دیتے ہیں کسانوں کو کہ وہ ان کی ساہیتہ کریں گے پرانتو وہ کسی بھی پرکار سے کوئی مدد کرتے نہیں ہیں بلکہ جب فصل تیار ہوتی ہے تو سارا کا سارا فصل سوائم ہڑپ لیتے ہیں اور جو کسان جو دن رات محنت کر کے کارے کرتا ہے جو رات دن کھون پسینہ بہا کر فصل تیار کرتا ہے اس کو بھکے پیٹ سونا پڑتا ہے اس کو کچھ بھی پرابت نہیں ہوتا ہے اس طرح سے یہ پارٹ سماپت ہو جاتا ہے اس پارٹ میں دیئے گئے کچھ پرسند ہیں پرسندوں کے اوپر آئیے چرچہ کرتے ہیں اس میں ایک پرسند دیا گیا ہے ساجہ کی کھیتی کے بارے میں ہاتھی نے ہاتھی نے کسان کو کیا بتایا ہاتھی نے کسان کو بتایا کہ اگر ہم مل کر کھیتی کریں گے تو اس میں زیادہ لاب ہوگا اور کھیتی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچائے گا اور ہم مل بانٹ کر آپ اس میں زیادہ سے زیادہ لاب کمار سکیں گے یہی بتایا ہاتھی نے کھیت کی رکھوالی کے لیے کیا گھوشنا کی ہاتھی نے گھوم گھوم کر چاروں طرف یہ گھوشنا کر دی کہ کسان اس کے ساتھ مل کر گنے کی کھیتی کر رہا ہے اور اس گنے کی کھیتی پر کوئی بھی بری نظر نہ ڈالیں اگر اس کو کوئی بھی نقصان پہنچائے گا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا اب یہ بھی آدھی آدھی فصل ہاتھی نے کس طرح باٹی یہ تیسرا سوال ہے تو آدھی آدھی فصل ہاتھی نے کہا کہ آپس میں باٹنے کی بات دوست نہیں کرتے ہیں اپنے اور پرائے کی بات نہیں کرتے ہیں آؤ مل کر اس گنے کو کھاتے ہیں اور اس نے ایک گنہ اپنے سوڑ سے توڑا اور توڑ کر اپنی موہ میں ڈالنا شروع کر دیا اور دوسرے طرف سے کسان نے دوسرا کی نعرہ پکڑا اور کھانے کی کوشش کرنے لگا پرندو اس کوشش میں کسان پیچھے ہٹ گیا ہاتھی نے ایک جھٹکے میں پورا گنہ اپنے موہ میں ڈال لیا اس طرح سے سارا فصل ہاتھی اکیلے صفحہ چٹ کر گیا اور کسان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا اس طرح سے سازی کی کھیتی بڑھ جاتی ہے تو یہ تین پرسن تھے تینوں پرسن پورے ہو گئے دھنیوال